اسلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک سسٹر ہے تو ان کا شوہر جو ہے بہت زیادہ مطلب نشا کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں مطلب وہ گھر کا سامان بھی بیچ دیتا ہے اور اس لیے مطلب کچھ کما کے بھی نہیں دیتا ہے تو اس لیے مطلب اس سسٹر کو باہر مطلب کام کرنا پڑتا ہے مطلب گھروں میں صفائی کرتی ہے تو اور اس کے باوجود اس کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے بہت بری طرح سے اور اس سسٹر کے گھر والے مطلب کھلا بھی نہیں دلوانا چاہتے ہیں تو ایسے میں اگر اس کا کوئی بڑا بچہ ہے تو کیا وہ باپ کو دھمنا سکتا ہے ڈانٹ اٹھ سکتا ہے مطلب کیونکہ باپ کو تو مطلب ماں باپ کو تو اوچی آواز میں بول بھی نہیں سکتے ہیں لیکن اس نے بری طرح سے مارتا ہے اس کی ماں کو تو کیا ایسے میں بچہ بول سکتا ہے باپ کو دیکھئے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے ان کے ساتھ خسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ بیالبی اور بتمیزی نہیں کرنی ہے لیکن کب یہ عام حالات میں ہیں باپ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ باپ ہے اس لئے ہم اس کو منع نہیں کریں گے یا ماں کوئی غلط کام کر رہی ہے تو ماں ہے اس لئے منع نہیں کریں گے آپ کے منع کرنے کا سب سے زیادہ مستحق آپ کے ماں باپ ہیں اگر آپ منع کرتے ہیں تو اس پر احسان کر رہے ہیں بھائی کسی کو اگر آپ ظلم سے روک دے رہے ہیں تو اس ظالم کے ساتھ احسان ہے کیونکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا تو آپ کے احسان کا سب سے زیادہ مستحق تو آپ کے ماں باپ ہیں تو اگر وہ باپ ظالم ہے غلط کر رہا ہے تو اسے روکنا یہ ضروری ہے ایسا نہیں یہ آپشنل چیز نہیں ہے بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کو روکے اب یہ اور بات ہے کہ روکنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے روکنے کا انداز اب ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اسے وہ بتتمیزی کرنے لگے اس کو روکے جو طریقہ بھی اس کو اچھا لگے اس طریقے سے روکے اب اگر باپ ماں کو مار رہا ہے بیٹا جا کے باپ کو مارنے لگے تو یہ تو غلط کا جواب غلط سے ہے لیکن اس کو روکے گا وہ اس کو روکے گا اگر پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اپنی ماں کو لے کر کے وہ الگ رہ سکتا ہے شیک بچہ اتنا بڑا نہیں ہے مطلب اگر سولہ سترہ سال کا بچہ ہے تو وہ الگ تو نہیں رہ سکتا ہے اور وہ پیار سے منہ کرنے سے وہ مان بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہاتھ پکڑ کے روکے ہاتھ پکڑ کے اس کو روکے اور وہ جب نشیڑی ہے تو پہلی بات تو اسے جب نشا اس کا اترے تو اسے سمجھائے اسے قائدے سے سمجھائے جب اس کا نشا اترے اور اگر وہ اس کانٹینیو کرتا ہے وہ مطلب کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو ایسے صورت میں میرا مشورہ یہ ہوگا میری نصیحت یہ ہوگی کہ ایسے آدمی سے اگر کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سدھرنے کا تو نشا ایسی بیماری ہے کہ تمام بیماریوں کو جنم دیتی ہے وہ تو ایسے آدمی سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے کوئی راستہ مناسب وقت مناسب راستہ دیکھ کر کے ایسے آدمی سے الہدہ ہو جانا چاہیے مناسب راستہ